دیوں کی پوزہ کرتے ہیں یا اپنے عشق داموں کی پوزہ کرتے ہیں ان کو یہ دی آج یہ کہا جائے کہ یہ سادنہ تمہاری ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کو ہانی کرے گی موکس دائک نہیں ہے ساس ترنکل نہیں ہے تو وہ مانتا نہیں وہ کیا سوچتا ہے اس نے کیسا اپنا پیمانہ بنا رکھا ہے اجہتمک لہب کو تولنے ماپنے کا اب جیسے پچھلے سنسکارپن کے آدھار سے آج کسی پرانی کے اچھی پوشٹ ہے اچھی سنتان ہے اور سنتان کی بھی اچھی نوکڑی سیٹ ہوگی ہے اور ان کا بھی اچھا گزارہ ہے تو وہ یہ مان بیٹھا ہے کہ جو پوزائیں ہم کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بتایا کہ 50% ابھی بھی آستک وقتی ہیں اور وہ ہی 50% آستک وقتی کہیں نہ کہیں پرماتما کے لئے کوئی نہ کوئی عوض سے سادھن کرتا ہے کیونکہ آتما پرماتما کے بنا رہ نہیں سکتی ہے جو ناستک ہوگئے ہیں ان کو کوئی یاد دلانے والا ہی نہیں ہے اور وہ تھک چکے ہیں کہ بھگوان ہے نہیں کیونکہ سادھنا ساستر ورود کر کے اجھاتمک لاب سے ونچت رہے جس کارن سے وہ ناستک ہوگے آستک وقتیوں کے لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو بھی پوجائیں کرتے ہیں جیسے کسی نے انمان کا ورت رکھ لیا منگلوار کا سوارپیہ کا پرساد بیٹھ دیا چھے مہینے میں عشت دام پر متھا ٹیک آئے جنماسٹ میم تکاتوار منا لیا اولی اور دیوالی میں ناج کوئی دلیے اور ایک گائتری منتر کا جاپ کر لیا یا کوئی اور چھوٹے موٹے ستوٹر دوچار بار کر لیا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سکھ مجھے ان سے پرابت ہو رہا ہے اور پھر ان پر آپتی جب آ جاتی ہے اور ان کی درگتی پرہارب ہوتی ہے وہ جو سادنا کر رہا تھا اس سے تو کئی لاب ہوا نہیں پھر وہ کہاں جاتے ہیں کسی سانت یا کسی ستھان پر جاتے ہیں جس کے بسے میں یہ سنا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں جاتے سکھی ہوتا ہے اب وہاں بھی متھا ٹیکنے جاتے ہیں کیتہ جانٹی کے جانڈی کے داگابان دن جاتے ہیں اب وہاں بھی جب وہ دکے کھا لیتے ہیں کوئی آرام نہیں ہوتا اور درگ تیچروں سیما پر ہوتی ہے اس سے میں کوئی سنت ان کو ملتا ہے اور وہ پھر کہتا ہے کہ تم یہ سادنا چاگنی پڑے گی اور جیسے ہم بتائیں گے ایسے کرنیا ہوگا تو وہ طرح مان جاتے ہیں جیسے آپ کہو گے وہ ایسے ہی کر لیں گے کیونکہ جن پوجاؤں کو وہ فائنل مان رہے تھے صحیح مان رہے تھے جب تک پورو جنم کا صبح سنسکار ساتھ رہا تو موج ماچری تھی اور جب وہ بیٹری ڈسچارج ہو لی آگے چارزر ٹھیک لگیا نہیں یعنی ساسطر انکل سادنا ملی نہیں اور پورو جنم جنمانتر کے کوئی صبح سنسکار اکٹھے تھے وہ بیٹری چارج تھی اب وہ چارزر ٹھیک نہ لگنے سے وہ پورو جنم کی بیٹری ڈسچارج ہو گی وہ پن سماپت ہو گے اور جب تک وہ بیٹری چارج تھی انورٹر کی چارزر بیسک مطلعہ تو بھی وہ اپنا کام پروپ پر کر رہی ہوتی ہے ٹیوب بھی جگ رہی ہوتی ہے پنکھا بھی چل رہا ہوتا ہے بس نو پروبلم اور کسی بودھیمان کو پتا ہے کہ تم چارزر لگاؤ تمہارا چارزر نہیں لگا ہے وہ مان جاتے ہیں تو ان کی بیٹری ٹھیک چارج ہوتی رہتی ہے پھر آپ تھی نہیں آتی سمیانے پر اور جو نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہماری بیٹری ٹھیک چل رہی ہے تو وہ انجان ہے اور جب وہ پورا جنم کے سنسکار سماپت ہو جائیں گے اس کے ترنت بعد ایک دم جیسے انورٹر کی بیٹری جب ڈیستارت ہوئے گی تو ساری سوئی دھائیں بند ہو جائیں گی نہ ٹیوب جلے نہ پنکھا جلے نہ اور کوئی کاریہ ہو تو پرمیشور کبیر جی نے جب وہاں ان تپت سلا پر جل رہی ان آتماؤں سے کہا کہ تمہارے اندر کچھ گروہ بھی آئے ہیں اکھاں جی وہ کھڑے ہونا جرا وہ کھڑے ہوگے سینکڑوں کی سنکیام وہ نکلی گروہ دنیا نے برمیت کر رہے تھے آپ جی کس ایسٹ کی پوجا کرتے تھے پرمیشور نے پوچھا ایک کہتا جی میں حنوان جی کی پوجا کرتا تھا حنوان جی نے کب کہا اپنی پوجا کرانے کو ارے وہ تو بھگت تھے وہ تو سنت پوجا کرتے تھے بھگوان کی اور کوئی بھگت اپنی پوجا کروانے کو نہیں کہے گا وہ کہے گا تو بھگوان کی پوجا کے لیے ہی آپ کو ہدایت دے سکتا ہے اور یہ جی کوئی بھگت اپنی پوجا کراتا ہے وہ بھگت نہیں وہ دوست ہے انوان جی نے کبھی نہیں کہا میری پوجا کر لو تم تو جنگتانہ کر رہے ہو اس کے ساتھ وہ کیا کہتا ہے ایک جی ہم نے تو ایسا سنا تھا وہ گروہ کہتا ہے وہ آچاری یہ کہتا ہے نکلی ہم نے تو ایسا سنا تھا کہ انوان جی بھگوان سیو کے بھگوان کی بھی پوجا ہو جاتی ہے پھر پر ماں آتما نے کوچھا اور کیا ڈڑے ڈویا کرتا تو اور بھی بتا جے کہ گیتا جی کا منت پاٹ کیا کرتا اور اوروں کو بھی سمجھاتا تھا کہ گیتا جی کا پاٹ کرتے ہی رہنا چاہیے پر ماں آتما کو کیوں اوشکتا پڑی دو سبد کہہ دیتا نمان کی پوجا کر لیو اور ویسنو اور سیو جی کی تمہاری وائے پوجا ہو جائے گی اے بھلے آدمی اب تجھے کیا ملا یہاں پر اب بھگترا ہے تو اب کیا ہوگا تیرا نرک نہ جائے گا سیدھا تیری کوئی چار بھگتی ٹھیک نہیں تھی ساستر بھی سادنا تو کر رہا تھا اب پرمیشور نے ان کو بہت لطاڑا لطاڑن کا مطلب ہے گنا سے سمجھا ہے کہ تم نے اپنا زیون برباد کیا اللہ کھوم بھگتیوں کو ڈبو دیا یہ دند کا تھا لوگ وید سنا سنا کے ساستر ویدی کو تاکر منمانات تم نے کیا اور اپنے انیوائیوں سے کروایا جس کارنا تمہاری یہ درگتی ہو رہی ہے اور آگے دیکھنا کیا ہوگا تمہارے ساتھ پر ماہ تمہارے بتا کہ تمہارے اتیاس میں کیونکہ پرتیک پرانی کے انتقرن میں ہیں اس کے پن اور پاپ کوڑ ورڈوں میں انکیت ہوتے ہیں پر ماہ تمہارے اسی سے میں اپنی سکتی سے اس کے کیے ہوئے کرم سامنے دکھا دیئے یہ دیکھ اب تو کیا بنے گا گدھے کی یونی میں جائے گا یہاں سے سیدھا اب بنے گا تو آجاریے ایسے ہی دوسرا کھڑا تھا کہا جی میں تو وے دون سار سادھ نہ کرتا تھا وے دون سار کیا سادھ نہ کرتا تھا کہ گائتری کا جاب کرتا تھا گائتری منتر کا جاب کرتا تھا اب پر ماہ تمہارے نے کہا کہ گائتری منتر کیا چیز ہے کہ یہ رشیوں کی کھوز ہے رشیوں نے اپنے انبھاؤں سے اس کو کھوزا ہے اب پر ماہ تمہارے بودھو تو بات تب نہ ہو میں بید پڑیا کرتا اتنے کیکھے کا پتا نہیں یہ گائتری منتر کیا ہے یہ یزر وید کے چھتیس میں دائے کا تیسرا منتر ہے اس میں اوم سبد نہیں ہے اور نہ اس کے ساتھ اوم سبد جوڑنا چاہیے آپ اوم سبد لگا کے اس بھور بھو سو تت سویتر ورینیم بھرگو دیو سے دھی مہی دھیو یونو پرچو دیات اس منتر کے ساتھ یہ دھی اوم سبد لگاتے ہو تو اس کو بھی نسکریہ کر رہے ہو پرماعتما کا اپمان کر رہے ہو اوم سبد نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اوم نام ہے برم کا اوم منتر ہے برم کا اور یہ بھور بھو سو جو مہیمہ ہے یہ پورن پرماعتما کی پرمکسر برم کی اب جیسے پردہان منتری جی کو آپ کوئی اپلیکیسن لکھتے ہو اور سروں میں لکھ دے مکھے منتری جی اور اس کا نام لکھ دے وہ کاغتنے پاڑ دیں گے کل رکھ وہاں پر کہ تو مکھے منتری کی طرف ہے نیچے بیدو اس کو تو اوم نام اس منتر یدر وید اج دہا چھتیس کے منتر تین کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے اس کو کہتے ہیں یہ کھچڑا گیاں یہ لوک وید دند کتھا ساستر ویدی تیا کر منمان آجڑا آپ کو دکھاتے ہیں یہ یدر وید اج دہا نمبر چھتیس کا تین منتر میں کہیں اوم نہیں لگا اس میں یہ دیکھئے گا یدر وید یہ در وید پرکاستک ہیں ساروہ دیسک آریے پرتینی دی سبا دو بٹا پانچ مہرشی دان بھون رام ڈیلا میدان اج دلی سے یہ چھپی ہے پرکاست ہے اور اس کے انواد کرتا ہے مہرشی دان سرسوٹی آریے سماج پرورتک یہ اس کے مدرک ہیں اب چھتیس ماں اج دہایے کا تیسا سلوکہ پرکاست یہ دیکھئے گا یہ ہے سٹھ تریسو چھتیس ماں یہ دروے دواس آگا سے یہ ہے سٹھ تریسو یعنی چھتیس ماں اج دائے ہے اس کا یہاں پر یہ تیسرا منتر ہے بھور بھوے سوے تت سویتور ورینیم بھرگو دیو سے دھی مہی دھیو یونے پرچو دیات اس میں اوم سبد نہیں ہے بھور بھوے سوے تت سویتور ورینیم بھرگو دیو سے دھی مہی دھیو یونے پرچو دیات اس کا انواد دیکھو کہ کیسا کرکھا ہے داند اجیانی نے اس کا کعانواد کیا ہے یہ منوشو جیسے ہم لوگ بھو مانے کرمکانڈ کی ویدیا بھوے اپاسنا کانڈ کی ویدیا اور سوے گانکانڈ کی ویدیا کو سنگرہ پورک پڑھ کے ہماری دھارنورتی بودھیوں کو پریڑنا کرے اس کامنا کے یوگ سمشت ایسورے کے دینے والے پرمیشور کے اس اندریوں سے نیگرہن کرنے یوگے پروکس سب دکھوں کے ناسکتے سروپ کا دھان کریں اپنے آتماو اس کا عرط تو کچھ اور بنتا ہے لیکن یہ پرشنگ دوسرا چل رہا ہے یہی دانند اجیانی مہرشی دانند اپنا انبھاؤ اس نے ستیار پرکاس نام کے پوچھتک میں لکھا ہے وہاں اس نے یہ اس گائتری منطر کا انواد کرتے سے میں کہا کہ بھو بھوے سوے یہ تین منطر تو تیتری ارنگ کے سے لیے ہمیں نے اور سیس کے بارے ہم کوئی جان کرے گی اس کو تو ایسے ہی سب کے اندر لوگ وید پھیڈ تھا اس گائتری منطر کے بارے میں یہ خاص کر آریے سماج کے آچاریے آچاریوں نے ایسی بھرمنا پھیلا دی تھی کہ مہرشی دانند کی خوج ہے یہ گائتری منطر اس نے اپنی خوج ڈھونڈی ہے سدگرنتوں سے کہیں کہیں سے جب یہ گائتری منطر بنایا ہے اور اس نے سویم پتا نہیں وہ ویدوں کا ویدوان کہا ہوا تھا اور اس کو یہ نہیں پتا کہ وید میں وہ کون سے منطر میں لکھا وہاں لکھتا کہ یہ دلوید کے چھتیس میں کہا تیسرا وہ منطر ہے اس میں او منطر نہیں ہے او منطر نہیں لگانا اس کے ساتھ ہے پھر پرماتمہ نے کہا کہ مان لیجیے آپ گائتری منطر جاپ کرتے ہو اور وہ کہتا تھا جی میں لاکھ منطر جاپ کیے میں گائتری کے ایسا میں نے اپنا وہ بنا رکھا تھا ایک لاکھ منطر گائتری کے جاپ کیے ایک ویشیس انوشتھان میں باقی تو کرتا ہی رہتا تھا اب پرماتمہ نے سمجھایا کہ بھلے بدھو آدمی تو اب جیسے ویدوں میں پورن پرماتمہ کبیر دیو جی کی مہیمہ لکھی ہوئی ہے اس کے گون لکھے ہیں جیسے کہ کہیں پر بیجلی اس الیکٹری سیٹی کی ویشیشتہ اس کے گون لکھے ہو ان گونوں میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ الیکٹری سیٹی بیجلی کا کنیکشن لینے والے کو کیا کیا لاب ہوتے ہیں وہ پنکھا چلے گا ٹوب جگہ دے گی جگمک کر دے گی گھر کو روسنی دیتی ہے بجلی پنکھے چلا دیتی ہے کلر چلا دیتی ہے دودھ بلو دیتی ہے رڑک دیتی ہے مکھن بنا دیتی ہے نکال دیتی ہے مکھن بنا دیتی ہے